ہی فرینڈ سوگت ہے آپ سب کا مووی سٹاک مووی اسپلین چینل پر جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں موناک لیگیسی آف مونسٹر کے اپیسوڈ 1 اور 2 کو تو چلیے اب آپ کا ٹائم بلکل بھی ناویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی سیریز کے شروعات ہم 1952 اور 1959 سے کرے گے یعنی کہ منیلا اور کازکتان سے جہاں ہم یو ایس آرمی کے لوٹینل لیشا کو دیکھ پاتے ہیں جس کا انٹرودکشن ہمیں کچھ ایسا دکھایا جاتا ہے کہ ان کی تھوڑی بہت ہاتھا پائی ان کے ہی سولجرز کے ساتھ ہو گئی جس کارن انہیں ایک نیا آسائنمند دیا جاتا ہے وہ بھی جیپنیس سائنٹیس ڈاکٹر کیکو میرا کو پروٹیک کر ان کے کاموں پر نظر رکھنے کا کیونکہ ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ڈاکٹر میرا کچھ ریڈیو ایکٹیف کی سورس کو سرچ کر رہی ہے جو ابھی تک ملیٹری اور سائنس کے لیے انیکسپلینڈ ہے اور ایسی ہی ایک تلاش انہیں فلپنز کے جنگلے آتی ہے جہاں ان لوگوں کی ایک ینگ ریسرچر سے ملاقات ہوتی ہے جس کا نام بل رینڈا ہے جو پہلے نیوی کے لیے بھی کام کیا کرتا تھا لیکن پروفیشن سے وہ کرپٹو زولوجسٹ ہے یعنی کہ وہ ان اینیملز پر ریسرچ کرتا ہے جو ایکزسٹ ہی نہیں کرتے یعنی کہ سیمپلی وہ ایک ایسی ہنٹ پر نکلا ہے تاکہ وہ یہ سچ جان پائے کہ ایکچل میں وہ کریچر ورل میں ایکزسٹ کرتے ہیں یا نہیں جو ساری باتیں سن لی کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ دونوں پگلا گئے ہیں جس کاران وہ ان دونوں کو اس سمسان جنگل میں اکیلا چھوڑ جاتا ہے وہ بھی ڈاکٹر میرا کے کہنے پر جس کے بعد ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کیکو اور بل میل یعنی کہ ڈاکٹر میرا اور بل میل کر اپنی ریسرچ کو جاری رکھتے ہیں جن میں ان دونوں کی ریسرچ تھوڑی بہت میچ کرتی ہے اور اس کاران اس پات کو فالو کرتے ہوئے ان کا سامنا یو ایس ایس لوٹن سے ہوتا ہے یعنی کہ ایک یو ایس ملیٹری شپ ان کے سامنے نظر آتی ہے جو لگ بھگ نو سال پہلے ہی سنگ ہو چکی تھی ساتھ ہی ان دونوں کی باتچیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہی کہ نو سال پہلے اس شپ میں بل بھی موجود تھا اور انفورچنیٹلی وہی ایک لوتا شخص اس شپ سے زندہ بچ کر نکلا بیلوسی کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ وہ دونوں کافی سارے ریڈیو ایکٹیف کے سورس کو وہاں دیکھ پاتے ہیں لیکن اسے انویسٹیگیٹ کرے اس سے پہلے ہی ان لوگوں کا سامنا ایک ڈرائگن سے ہو جاتا ہے جو اس سے شپ میں رہتا ہے جس سیچویشن سے ان لوگوں کو بچاتے ہوئے اور کوئی نہیں بلکہ لوتین انٹ شاپ پہنچتے ہیں جس کے بعد کیا یہ ٹائم لائن شفٹ ہوتی ہے 1959 کی طرف یعنی کی قضاکستان کی طرف جہاں ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ان تینوں کا باؤن ان چھ سالوں میں کافی اچھا ہو چکا ہے لیکن خاص کر کے بل اور کیکو کے لیے کیونکہ ان دونوں نے شادی کر لی ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے لیکن اب بات کریں ان کی ہنٹ کی تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ لوگ قضاکستان آ پہنچے ہیں جہاں ان لوگوں نے دیسٹربنگ ریڈیو ایکٹیف کو نوٹس کیا ہے اور اسے ٹریک کرتے ہوئے وہ لوگ ایک آف لائن فیسلیٹی آ پہنچے ہیں جس آف لائن فیسلیٹی میں ان لوگوں کو ایک عجیب سے کریچر کا نیسٹ دکھتا ہے جن کے ایک ابھی تک ہیچ نہیں ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی لی اور کہہ رہا ایکسپیریمنٹ کے لیے ان کے کچھ سامپل کلیک کرنے کے لیے ان نیسٹ کے قریب جاتے ہیں تو وہ ساری ایگ ہیچ کرنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں وہ کوکروٹ جیسے دکھ رہے کریچر ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں جس سے لی تو بچ پاتا ہے لیکن کی کو انفورچنٹلی نہیں بچ پاتی جس کے بعد بڑی 1973 سکرل آئیلینڈ کی طرف تو ہم دیکھ پاتے ہیں کہ بل رینڈا انہی میسٹیریز جائنٹ کریچر کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہاں آ پہنچا ہے لیکن ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رینڈل کی پیچھے ایک اوور سائز انسیکٹ لگ جاتا ہے پر وہ کریچر اسے کیپچر کر رہے اس سے پہلے ہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ رینڈل کے ہاتھ میں رکھے ہوئے بیک کو وہ سمندر میں فیک دیتا ہے پر اس مانسٹر سے وہ دوسرے مانسٹر کے قارن بچ پاتا ہے جس کے بعد بڑی 2015 جاپان یعنی کہ ٹوکیو کی طرف جہاں ہم اسی موناٹ بیک کو دیکھ پاتے ہیں جیسے ہی رینڈل نے سمندر میں فیکا تھا اور وہ ایک فیشر مین کے ہاتھ لگ جاتا ہے جسے وہ چیک کرے اس سے پہلے ہی وہ اپنے ایک کام کے لیے نکل جاتا ہے جس کے بعد کیا ہم دیکھ پاتے ہیں کہ 2015 کا ورلڈ کافی ڈیفرنٹ ہو چکا ہے وہ بھی سین فرانسسکو کی اس بیٹل کے بعد ساتھی سٹریٹ پر ہم مانسٹر ایویکیویشن روٹس کو بھی کلیرلی ڈسپلی دیکھ پاتے ہیں اور امرجنسی نوٹیفیکیشن سبھی لوگوں کے لیے کامن ہو چکے ہیں پر اتنا ہی نہیں بلکہ ٹوکیو کی ہر ایک سٹریٹ پر ہم انٹی مانسٹر اور مسائل کو دیکھ پاتے ہیں تاکہ خراب سچویشن میں وہ مانسٹرز کو کنچول کر سکے اور اب جبکہ پوری دنیا خود کو ری بیلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو وہی ہم ایک ہی یونگ لیڈی کو دیکھ پاتے ہیں جو اپنی لائف کی پیسز کو جوننے کی کوشش کر رہی ہے جس کارن وہ سین فرانسز کو چھوڑ جاپان یعنی کہ ٹوکیو آ پہنچی ہے جس لیڈی کا نام کیٹ ہے جو جاپان اسی لئے آئی ہے تاکہ وہ اپنی مرے ہوئے ریٹ کے کچھ سامانوں اور چیزوں کو کلیک کر واپس گھر لے جا سکے جن کی دیتھ حالی میں الاسکا کے پلین ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہے جس کارن کے فادر کو مرا ہوا مان لیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کے فادر کی بات کری تو ان کا نام ہیروشی رینڈا تھا جو کی کو اور بل رینڈا کے بیٹے تھے جنہوں نے موناک کے کام کو ایزر ٹریڈیشن کنٹینیو کیا لیکن ان ساری باتوں کے بارے میں ان کی یو ایس فیملی کو نہیں پتا تھا یعنی کہ کیٹ اور اس کی موم کو نہیں پتا تھا لیکن ہاں یہی چیزیں انہوں نے سیکریٹ نہیں رکھی تھی بلکہ ٹوکیو کے ایک اپارٹمنٹ میں پہنچتے ہی کیٹ کو پتا شلتا ہے کہ اس کے فادر کی ایک اور فیملی تھی یعنی کہ ٹوکیو کے جس اپارٹمنٹ میں کیٹ آ پہنچی ہے وہاں اس کی ملاقات ایمیکو سے ہوتی ہے یعنی کہ اس کے فادر ہیروشی کی جیپنیس وائف سے ساتھی ایمیکو سے ہیروشی کو ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام کینٹیرو ہے جسے مل کر نہ ہی کیٹ کو اچھا لگتا ہے اور نہ ہی کینٹیرو کو لیکن دونوں کا ایک کومن انٹریسٹ ہے کہ انہیں جاننا ہے کہ اس کے فادر یعنی کہ ان کے فادر ایکشل میں کیا کام کیا کرتے تھے ساتھی بات کری کیٹ کی تو کیٹ تو کیٹ نے ان بھائینک تو کیٹ نے ان سین فرانسسکو کی اٹیک کو کافی ہی گمبھیر طریقے سے لیا ہے کیونکہ وہ ایک سکول ٹیچر تھی جو بچوں کے ساتھ رائٹ کر رہی تھی اور انفورچنیٹلی اس میں بچے ہوئے بچے اس بس میں بیٹھے ہوئے بچے زیادہ ٹائم سروائیو نہیں کر پائے جسے وہ سروائیو تو کر پائے لیکن اس شرامر نے ابھی تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا کہ وہ ان بچوں کو بچھا نہیں پائی جس کے بعد کیا ہیروشی نے ان لوگوں کا ابینڈن کر دیا اور پھر اس سے ان لوگوں کی بات چیت کبھی ہوئی ہی نہیں ہے وہی بات کرے کینٹ ایرو کی تو اس سے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ اس کے فادر نے اسے ابینڈن کر دیا تھا یعنی کہ ان کی فیملی کو جس کارن انہیں ہی اپنی ایک نئی زندگی شروعات کرنی پڑی جس کارن وہ دونوں اپنے اس بانڈ کو شیئر کر پاتے ہیں اور ایسے ہی وہ لوگ ہیروشی کی آفیسہ پہنچتے ہیں جو کہ ٹوکیو میں ہیں اور وہاں ان لوگوں کو تھوڑی بہت ریسرچ کرنے پر ان کے لوکر سے ڈیبلو رینڈا والا بیگ ملتا ہے یعنی کہ وہی موناک سیمبل والا جس ڈیٹیل کو چیک کرنے کے لیے وہ لوگ کینٹ ایرو کی فرینڈ میں کے پاس جاتے ہیں جسے وہ ان لوگ کرنے میں کامیاب تو ہوتی ہے اور ساتھ ہی کافی کچھ ڈیٹیل کو اپنے پاس اور ساتھ ہی کافی کچھ ڈیٹیل کو کوپی کرنے میں بھی کامیاب ہوتی ہے لیکن انفورچنیٹلی وہ سارے انفیمیشن اور لوکیشن موناک کے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے جس کارن وہ لوگ ان سبھی کا پیچھا کرتے ہوئے میں کے گھرا پہنچتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے کیٹ کا بھی پیچھا کیا تھا جس کارن کیٹ نے جس سمیں کیٹ واپس اپنے گھر لوٹ رہی تھی لیکن انفورچنیٹلی کیٹ ان کے ہاتھ تو لگ گئی تھی پر اینی ہاں وہ ان لوگوں سے بچ نکلی ہے اور وہی بات کرے کینٹیرو کی تو اس کے گھر بھی موناک کے لوگ آ پہنچے تھے لیکن اس کی موم کے قارن وہ وہاں سے بچ نکلے اور تینوں اس کی موم کے قارن وہ وہاں سے بچ نکلے اور تینوں می کی بتائی ہوئی ایک لوکیشن پر پہنچتے ہیں جہاں ہم نوٹس کر پاتے ہیں کہ می کے پاس نئے پاسپورٹس ہیں ساتھی وہاں سے نکلتے ہی بولو یہ ریسائیڈ کرتے ہیں کہ کہا جانا ہے جس کے لیے میں ان لوگوں کو یہاں سے نکالنے کو ریڈی ہے لیکن کینٹیرو کے ہاتھ میں اس کی موم نے لوٹینین شاہ کا فوٹو دیا ہوا ہے جس کے پاس وہ لوگ جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس سے ملتے ہی ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ شاہ کو موناک کی ایک فیسلیٹی میں رکھا گیا ہے جو کہ ہائیلی مونیٹرڈ ہے لیکن وہاں پہنچتے ہی شاہ ان لوگوں کو پہچان جاتا ہے ساتھی ان لوگوں کو یہ چوائز دیتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو سارا ست جاننا ہے اس کے فادر اور موناک کی ریلیٹیڈ تو اسے فالو کرنا ہوگا تو اسے ان لوگوں کو فالو کرنا ہوگا اور اگر نہیں تو وہ لوگ واپس اپنی اپنی زندگی نوملی جی سکتے ہیں اور یہی پر موناک لیگیسی آف مونسٹر کی دو اپیسوڈ کا ریکیپ ختم ہوتا ہے جس باری میں آپ سبی کی کیا رہ بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اور ساتھ ہی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی مووویز یا سیریز کے ریکیپ کے ساتھ تب تک کے لیے آپ موویز ٹاک موویز پر ان چینل کے باقی ویڈیوز کو انجائی کیجئے تل دین بائی موسیقی